موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہباد ایدرام کرنے والا ہے آج ہم ایک انٹرسٹنگ چیز بنا رہے ہیں جو کہ ہم بھیکمس میں بھی کھا سکتے ہیں وہ ہے بینگن فرائی ہم نے لیا تین ادرس بینگن اور اس میں ڈالنے کے لئے سارے مثالیں اب آپ کو بتاتے ہیں بینگن کو کس شیب میں کٹنا ہے اور اس کو پکانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اب ہم یہ بینگن کٹ رہے ہیں اب ہم نے بینگن اس شیب میں کٹ لیا ہے اب ہم یہ تمام مسالیں اس پر ڈالیں گے ایسے ایسے اس کو ہلکا ہلکا سا لگانا ہے تاکہ پورے آگے پچھے دونوں سائٹ پہ لگانا ہے سارے مسالے ہم اس پہ لگا دیں گے ہم اس کو اس میں نمک اور ریڈ چیلی لگا رہے ہیں یہ بہت تیسٹی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم اسے بریڈ فرسٹ اور لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں اب ہم نے بینگن میں سارے مسالے لگا دیئے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اجوائن اور سف زیرہ سب سے پہلے ہم گی ڈالیں گے جیسے ہی گی گرم ہوگا ہم اس میں مسالے لگا ہوئے بینگن میں سے ڈال دیں گے اب ہم بینگن کو فرائے کر رہے ہیں ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرتی رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے بلکل ایسی ہے یہ بہت کرسپی بنے ہیں پانی کا نہیں آرہا آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ میں بتانا ہے کیسے بنے ہیں یہ ریسپی مجھے میری امی نے بنانے سے کھائی ہے میں جب بھی اسے بناتی ہوں مجھے میری امی کے یاد آتی ہے اللہ پاک میری امی کو ہمیشے فش رکھیں اس کے ساتھ آپ رائتہ یا دھئی استعمال کرسکتے ہیں بہت دینسٹی لگیں گی ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے اس میں سبز دھنیا اور سبز میٹ ڈالیں گے یہ بہت آسان یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ اسے کم وقت میں بھی بنا سکتے ہیں ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے ہم اس کے ساتھ یہ رائتہ بھی بنا لیا ہے ہم نے آپ دہی یا رائتہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اگلی ریسپی کا ویٹ کریں موسیقی